السلام علیکم ناظرین آکسفرڈ یونیورسٹی کو عمران خان کے چانسلر کے امیدوار مقرر ہونے پر آکسفرڈ یونیورسٹی کو ایک شکایت مصول ہوتی ہے عمران خان کے خلاف عمران خان جو ہیں وہ پاکستان تاریخ انصاف کے بانی ہیں اور اس وقت وہ اڈیالا جیل میں ہیں لیکن وہ آکسفرڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے امیدوار ہیں آکسفرڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا جو الیکشن ہے وہ ستمبر میں ہوگا اور اس کے حوالے سے امران خان کے حوالے سے ایک شکایت مصول ہوتی ہے اکسفرد یونیورسٹی کو اس شکایت میں درخواست گزار جو ہے وہ لکھتا ہے کہ امران خان ٹی ٹی پی اور اس کے علاوہ جو مختلف طالبان کی تنظیمیں ہیں دہشتگر تنظیمیں ہیں اور اس کے علاوہ جو تمام طالبان کی تنظیمیں ہیں امران خان ان کو ماضی میں سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ لکھا گیا ہے اس درخواست میں اس شکایت میں جو کہ آکسورڈ یونیورسٹی کو محصول ہوئی ہے اور اس میں ایک مین بات جو لکھی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جب عمران خان ایم اے تھے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی اور اس تقریر کے دوران عمران خان نے اسامہ بن لادر کو شہید قرار دیا اور یہ بات آکسورڈ یونیورسٹی کو جب محصول ہوئی تو انہوں نے اس کو پبلک کیا پبلک کرنے کے بعد یہ خبر میڈیا کی زینت بنی رہی لیکن اب ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ شکایت جو دی گئی ہے یہ پاکستان سے ہی دی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو پاکستان تاریخ انصاف کے ورکرز ہیں عمران خان کے چہنے والے ہیں انہوں نے آکسورڈ یونیورسٹی کو کافی میلز کی اور اس کے بعد اب ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آکسورڈ یونیورسٹی نے یہ تمام تر شکایات جو ایک درخواست نظار کے جانب سے کی گئی ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان ماضی میں ٹی ٹی پی اور اس کے علاوہ جو تمام تہشتگر تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اسامہ بن لادم کو انہوں نے شہید قرار دیا ہے اس میں جو تمام تر تفضیلات لکھی ہوئی تھی درخواست میں وہ آکسورڈ یونیورسٹی کی جو ایڈمن ہیں جو آکسورڈ یونیورسٹی کے انتظامیاں ہیں انہوں نے رد کر دیا ہے اور عمران خان کو اہل قرار دیا ہے کہ وہ آکسورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں